پوری اتر بھارت میں سوری دیو آگ برسا رہے ہیں جس کے چلتے فردہ باد میں تاپمان 43 ڈگری تک پہنچ گیا ہے بھیشن گرمی کے چلتے ویست رہنے والی سڑکیں بھی سونی ہو گئی ہیں گرمی سے بچنے کے لیے لوگ جم کا تھنڈے پیجل کا استعمال کرتے دیکھے جا سکتے ہیں گرمی کے قرن بجاروں میں رونہ گائب ہو چکے ہیں وہیں خاص کر بجرگ اور بچے دی ہائیڈریسن کا سکار ہو رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے لوگ سر اور مو پر کپڑا باندھ کر دیکھے جا رہے ہیں انسان تو کیا جانور اور پسو بھی اس بھاری گرمی سے پریسان ہو کر پوری طرح سے است ویست نجر آ رہے ہیں ڈکٹروں نے لوگوں کو اس گرمی میں اتحایت برتنے کی صلاح دی ہے دکھائی دیرہ یا نجارہ فریدہ باد کا ہے جہاں بھیشن گرمی کے چلتے تاپمان 43 ڈگری تک پہنچ گیا ہے اور فریسان گرمی کے چلتے بھیست رہنے والی سڑکوں بھی سونی ہو گئی ہیں اس فریسان گرمی میں بجرگ اور بچے دی ہائیڈریسن کا سکار ہو رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ دھنڈے پی اے جلوں کا استعمال کرتے دیکھے گئے ہیں پردہ باد میں کہہر کی گرمی پڑ رہی ہے جس کے چلتے بھی اپاریوں کے دھندے چوپٹ ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس فریسان گرمی میں بہاں نکلنا نہیں چاہتا فریسان گرمی کو لے کر ڈاکٹروں نے لوگوں کو ایتیہائیت بڑھتنے کی سلاحہ دی ہے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ بیشن گرمی بجرگوں اور بچوں کے لیے بسیس کر کھا تک ہے اس موسم میں ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے جو کی پانی کی کمی سے لوگ ہائیڈریسن کا سکار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر نے سلاحہ دیتے ہوئے کہا کہ دوپیر کے سمیہ لوگ بہار نہ نکلیں اور اگر جروری کام ہے تو پوری باجو کے کپڑے پہنیں اور سر اور موں کو ڈھک کر ہی بہاں نکلیں ساتھی ساتھ پرتیک ویقتک اس موسم میں کم سے گا چال لٹر پانی پینے کی سلاحہ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ناریل پانی، نیبو پانی اور چھا چھتیادی کا نیمی سیون کرنا چاہیے اگر زیادہ لوگ لگ جائے تو اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے ابھی تو خیر 43 ڈگری ہے لیکن اس کے آ اور آگے بھرگے کی سمتحانہ ہے اور جیسے جیسے پاپمان بڑھے گا لوکا پرکوک بھی بڑھے گا اور ایسے میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ جو بچے ہیں بزرگ ہیں یہ گیارہ بجے کے باڑ جب صبح تیج ہوتا ہے اور میکسیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے دن کا اس سے میں باہر نکلنے سے بچیں اگر کوئی بہت ہی جروری ہے جانا تو سر پہ کپڑا پوری آستین کی شرٹ کان پہ کپڑا باندھ کر کے وہ فل نکلیں اور پانی کا سیون جہدہ سے جہدہ کریں تین سے چار لیٹر پانی گھو جانا پیئیں نمبر دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آم کا کچھے آم کا پناہ ہوتا ہے یہ لیں نیبو کا پانی پیئیں نیبو پانی پیئیں اور اپنا ناریل کا پانی ہے یہ کافی ہیڈریشن دیتا ہے کیونکہ لو لگنے کے بعد میں لو لگنے کا کارن ہوتا ہے باڈی میں ڈی ہیڈریشن تو ڈی ہیڈریشن سے بچنا ہی ہمارا مقصد ہے اور بزرگ اور بچے بہت جلدی اس میں لپیٹ بہاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بچے اور بزرگوں کے لیے وشیس دھیان ہے اور دھوپ میں وشیس روپ سے جو سیر کرتے ہیں سووے کی وہ ایسے سمیں میں کریں جب دھوپ کی گرمی نہ ہو اور کوشش کریں کہ یہ جب زیادہ بھیشا گرمی پڑھ رہی ہے اس میں نہیں کریں گھر میں تھوڑا چھوٹی موٹھی ایک سرسائز کر لیں وہ زیادہ بہتے ہیں تو ڈی ہیڈریشن یا جیسے ڈی ہیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہو جانا ہے ڈی ہیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہو جانا ہے اس کے لئے کیا ہے کہ پسینہ آتا ہے پسینہ ہوتا ہے بڑی ٹیمٹریچر مینٹین رہتا ہے لیکن ایک سموہ بعد جب پسینہ اڑنا بند ہو جاتا ہے یا بننا بند ہو جاتا ہے جب اتنا گہنڈیشن کی وجہ سے تو بڑی کا ٹیمپریچر بڑھنا شکل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہائپرپاریکسیات تک ہو جاتا ہے ایسے میں ایمیجیئٹ ہسپیٹلائی ہونا کرنی ہے تو اس کو ایوی فلوڈ کی بہت نہاید آوشکتہ ہوتی ہے اور ٹھنڈک میں رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں گرمیاں جب زیادہ بڑھتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ڈیتھ ریٹ بڑھ دیاتے ہیں اس پہ اس لیے بزرگوں میں بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سارے سسٹم بھی ہو جاتا ہے اس لیے وہ ان کے لیے احتیاط رکھنا جیادہ جانتے ہیں